نمسکار آدھار پارک فتح آگین ویڈ ورٹ فتح جیسے آپ نے پریس میں دیکھا ہوگا کہ دنیا اسلام یعنی اسلامی کنٹریز کا کچھ رخ بدل رہا ہے جس ملک سے پوری دنیا میں جہاد کا ایکسپورٹ ہوتا تھا مسجدوں کو پیسے ملتے تھے ان کے شہری زکاة کے اندر ہنڈرز ملین ڈالرز بانٹے تھے پوری دنیا میں وہاویزم کو ایکسٹریمیزم کو پھلانے میں وہاں کے کراؤن پرنس نے پورا یعنی اس ملک سعودی جہاں اسلام کا جنم ہوا پورا رخ بدل دیا ایک ینگ کراؤن پرنس نے میں ان کو ان کی یہ جو ینگ سعودیز ہیں ان کی ماں کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ وہ ویسٹ میں پڑھ کے آئیں سوشیالوجی ہسٹری پلیٹیکل سائنس دس دس سال وہاں رہیں اور جن کی ماں پڑھی لکھی ہوتی ہیں ان کے بچے بھی سمجھدار ہوتی ہیں اور محمد بن سلمان جس کو لوگ ایم بی ایس کہتے ہیں اس نے تو ایسا رخ بدلہ کے سعودی ریبیا کہہ رہا ہے کہ ہم اگلے پانچ چھے سال میں یورپ کی طرف تریس سوسائٹی یہ وہی ملک ہے جہاں سلمان خان پر فارم کرتے ہیں جسٹن بیبر آتا ہے لڑکیاں جن کو بغیر برکے کے پوریس پکڑ کے لے جاتی تھی وہ آج ڈرائیو کر رہی ہیں سڑکوں پہ جدہ کی کسٹمز آفسر پہ ہمارے گوز گئے کہتے ہیں کہ حیران ہو گئے کہ وہاں امیگریشن آفسرز لڑکیاں کام کر رہے ہیں اور یہ ساری یعنی لوگوں کو خوش ہونا چاہیے تھا لیکن کچھ لوگوں کو جو بیماری ہے کے ساتھ یہ مسلمان کیسے نارملائز ہو رہا ہے یومن سیولائزیشن یہ کیسے ہو رہا ہے کہ لوگ خوش ہو رہے ہیں ڈانس کر رہے ہیں اسلامی ملک میں یہاں تو ان کو رونا چاہیے ماتم کرنا چاہیے حملے کرنے چاہیے لوگ مارنے چاہیے لیکن جیسے سب نے دیکھا کہ ایم بی ایس نے سعودی ریویہ کا روح بلد دیا اور دوسری طرف دیکھیں یونائٹیڈ ایرب ایمریٹس میں انہوں نے تو تعلقات اپنے سفار کی سعودی ریویہ سے بنا لیے وہاں کی ایمباسی یہاں کا ایمباسیڈر دونوں جا رہے ہیں بات آپس میں کر رہے ہیں اسے کہتے ہیں ایک لفظ ہے ابراہیمک اکورڈز یعنی یہودیوں اور مسلمانوں کا کیونکہ مذہب کی انسیسٹری جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے تو یہ دو جو بچھڑے ہوئے کزنز ہیں یہ مل رہے ہیں حالانکہ ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا کیا مسلمانوں کو بہت کچھ کہا گیا کہ نفرت کی جائے یہودیوں سے میں نے کتاب بھی لکھی کہ یہودی میرا دشمن نہیں ہے مل جائے گی ہندوستان یا پاکستان میں بھی ایمیزان پہ بڑے بڑے صدیوں کی دشمنی ختم ہوتے ہوئے نظر آدھیں البتہ یہ دکھی بات ضرور ہے کہ فلسطین اب بھی ایک آزاد ملک نہیں ہوا اور ہم سب کا فلسطین کے ساتھ ایک لنک اس لیے نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں اس لیے کہ ایک ملک جو تھا بریٹش پلسطین کراتا تھا جب بریٹش انڈیا ڈیوائیڈ ہوا تو انڈیا تو ایک ملک تھا لیکن جب بریٹش پلسطین ڈیوائیڈ ہوا تو لفظ پلسطین غائب ہو گیا اور ایک زمانہ تھا کہ لفظ پلسطین جو تھا وہ صرف یہودی یوز کرتے تھے عرب جو تھے یا مسلمان یا عیسائی اس لفظ کو نہیں کرتے تھے بہر صورت ہو سکتا ہے کہ یہ عرب اور کنٹریز اور اسرائیل کی اگر آپس میں بات چیت ہو تو وہ جو ایک زمانے میں کیمپ ڈیویڈ اکارڈ ہوا اور آزلو اکارڈ ہوا اس کے صرف پلسطین ڈی آزاد ایک ملک انشاءاللہ ہو جائے گا کچھ لوگوں کو یہ بات منظور نہیں اور انہوں نے ایک نیا اسلامی گروپ بنایا ہے جس کی نظر جو ہے یا نظریہ جس کا ہے وہ ہے ترکی یعنی وہ ملک وہ خلافت جس نے چھ سو سال حکومت کی عربوں پر اس طرح انگریز دو سو سال ہم پہ ہا ہندوستانیوں پہ حکومت کر کے چلا گیا اور فرانسیسی بھی تھے ڈچ بھی تھے ترکوں نے چھ سو سال کلونیل پاور اپنا عرب کنٹریز پہ رکھا اور ان کو دبا کے رکھا وہ آج اسلام کا بیڑا اٹھا کے ارتقال اور ان کے ٹی وی ڈراموں کے ساتھ وہ نکل رہے ہیں کہ وہ کریں گے اسلام کی لیڈرشپ اور کس کے ساتھ مل کے الجزیرہ والے قطر کے ساتھ قطر کو اپنا بزنس اپرچونٹی چاہیے ان کا ٹوینٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ہونے والا ہے انہوں نے الجزیرہ بنایا ہے جس کا انگلیش پروگرامنگ بلکل الگ ہوتی ہے عربی میں کچھ اور وہ کہتے ہیں لوگ بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ دیکھو یا کتنا پروگرسیو ملک ہے ہوگا کہتا ہے ریلائنز بھی اچھی ہے سب ٹھیک ہے لیکن ترکی اور قطر کا ملنا وایا ایران اور پھر پاکستان تو ہی ہے وہ ہرے کا قرائے دار رہتا ہے جو مالک مکان آجائے اس کے سامنے کہتے ہیں سب کرایا کم کرا دیں یہ بڑی بڑی حالت ہے ہماری بھوکے ننگیں مر رہے ہیں تو پاکستان تو ہوتا ہے ہمیشہ آپ ساؤدی ریبیا دیان نہیں دے رہا ہے تو وہ ترکی کے اور ترکی کی ڈراموں پر پورا ملک چل رہا ہے اپنے لوگ تو خیر مارتی ہیں پاکستان کا پرانا کام نہیں ہے اپنے ہی سٹیزنز کا قطعہ عام کرنا بہرحال وہ اور پھر وہ ایسٹ کے اندر جا کے ملیشیا کے ساتھ ملکے ایک نئی اسلامی چوکی بن رہی ہے یعنی پہلے مسئلے سال ہوئے نہیں ہیں کہ ان کے رنر اپ آگئے کہ قطر اور ترکی ملکے اور آپ دیکھیں ازربائیجان اور پاکستان یہ جو نگورنا کارباسٹ میں جنگ ہوئی ارمینیا کی اور ترکی کی کی ازیریز کی اس میں آپ نے بھائی ساتھ پاکستان کی قوت بھی سامل تھی اور ترکی بھی شامل تھا اور اگر میں ایک اور بات بتاؤں اسرائیل بھی شامل تھا اس میں کہ آرمینیا کی کوٹ کیسے لگائی جائے اب اسلام کا ایک نیا رخ نکل رہا ہے جو یہ وہی خلافت مومنٹ ہے جو گاندی جی کو بھی بے وکوب بنا گئی تھی اور نیچے کیرلہ کے اندر خلافت مومنٹ لے جا کے وہاں کے مسلمانوں سے وہاں کے ہندوں کو پٹوا دیا گاندی جی کو پتا نہیں تھا کہ یہ کتی شرارت ہے اس اس ایڈیالوجی میں جو کہتا ہے کہ ہم خلیقہ ہیں اور تم سارے ہمارے ٹکھنوں پہ آکے گھٹنے پہ آکے بیٹھ جاؤ ہیڈر آباد کے نظام بھی جو تھے وہ ترکی سے شہدادیاں لاتے تھے اپنی نسل ٹھیک کرنے کے لیے عربوں کا بھی بہت طاقت ہے بی بی اگر ترکی ہو جائے تو نسل اور انگلش ہو جائے گی یعنی دوری چمڑی اور آ جائے گی تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ کہ اسرکی آردگان فیشسٹ ہیں اور آرمینیان ہیں سے اگر ترکی کرجام کردھا رہا ہے جو کردستان پی قبضہ کرکہ بیٹھا ہوا کردستان ایک اسلامی ملک ہے اس پر ترکی درکی بیٹھا ہوا ہے جو کردش لینگویج بولتا ہے اس کو سزا ہوتی ہے وہ کس سے مل رہا ہے قطر سے قطر جو ہے وہ عربی ملک ہے جو ایران کے ساتھ ملاوا ہے ایران وہ فارچی بولنے والا ملک ہے جو انٹی عرب ہے اور پاکستان تو خیر جو پیسے دے اس کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ سارا کچھرا ملک کے نون عرب اسلامی فرنٹ بن رہا ہے اور آپ سوچیں اس کا کیا حشر ہوگا کہ اسلامی لیڈرشپ جو ہے وہ انٹی عرب ہوگی ہیران ہمیں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ چھے سو سال ترکی نے حکومت کی ہے یہ کسی کتاب میں نہیں لکھتا کسی دلی ویلی میں مسلمانوں سے پوچھ لی جائے وہ کہیں یہ کیا مقواس کر رہا ہے یہ تاریخ پتہ اپنے کھر کوئی جھوٹ رو کی طرف سے بڑھا رہا ہے سکس ہنڈرڈ یئرز مکہ کے اندر مدینہ میں جروسلم میں اور انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ جروسلم مسلمانوں کا کیپٹل ہے جہاں سے یہودیوں کو نکالا جائے عیسائیوں کو نکالا جائے نو 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 کبھی اپنی خلافت مکہ مدینہ یہ جروسلم سے نہیں بنائے سب نے بغداد دمشق بغداد اور پھر آپ کے استمبول اور وہاں کے پھر چرچز کو مسجد بنانا ہے یہ جو حاجیہ سوفیہ وغیرہ ہے جو منع ہے اسلام میں انہوں کا نہیں یہ تو مسجد بنے گی وہ شرارت سے بھرے ہوئے لوگ شیطانی قوتوں کے مالک جو دو دو سو بیویاں رکھتے تھے جن کی لونڈیاں ہوتی تھی ہزاروں میں وہ ہمیں اب اس پٹی پہ جا رہے ہیں دنیا کو اسلام ایک نیا ٹائپ کا دکھا رہے ہیں جیسے وہ جو جنت میں ہورے ملنی تھی وہ کافی نہیں اب ترکی سے بھی آئیں کہ ہم لوگ سب کے سب جو ہیں ہندوستان پاکستان انگلہ دیش کے مسلمان وہ ان کے غلام بن جائے ہیں ویسے ہم تیار رہتے ہیں ہمارا اس علاقے کا مسلمان اپنا نام ہندوستانی نہیں رکھتا تو ترکی رکھتا ابھی فارتی کہیں اس پہ ہندوستان کی ٹھاپ نہ لگ جائے اشوک نام کا مسلمان نہیں ملے گا پورے انڈیا میں چھاند لیجئے آپ سورج نام کا نہیں ملے گا تو باقی تو جانے دیجئے شمسد دین سارے ہوں گے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ساؤدی ریبیا رائے راست پہ آ رہا تھا اور دنیا میں اسلام کو آوائیڈ کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ بھائیہ بیٹھ جاؤ پر لکھ لو کچھ ہسنا سیکھو وہ تو سمجھ میں آگئی ان کو لیکن ترکی بھائی جان جو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے ساتھ ہم نے ان عربوں پہ چھے سو سال خلافت اپنی چلائی ہے دو دو سو لانڈیا اور ٹین تین سو بیویاں رکھی ہیں میں ہم کیسے چھوڑ دیں گے اردوگال اور ارتوگان اور جو بھی ہیں وہ آج کل اسلام کو ورجن ٹو پوائنٹ زیرو انسٹال کر رہے ہیں وہ نئے ساپوئر تاکہ یہ نون ایرب مسلمان جو ہے یہ ان کے غلام بننے تاکہ تو قطعی ہے کہ ہمارے ہندوستان کا مسلمان کتنا جردی ترکی بننا چاہتا ہے ایک دم سدھے میں گر جاتا ہے ارے باپ نے باپ کیسا گورا رہنگے دیکھو ترکی کا اپنے بچے کا نام تیمور رکھ دیتے ہیں بس ہندو جس نے زیادہ مارے ہیں وہ ہمارا بڑا بادشاہ یہ بات لے گئی تو اب اگر کچھ عقل رہ گئی ہے ہم میں جو اس خطے کے مسلمان ہیں تو بچیے ترکی سے اور بچیے قطر سے الجزیرہ انگلیش کے اندر خبریں اور ہوتی ہیں الجزیرہ عربی میں خبریں اور ہوتی ہیں یہ یاد رکھئے یہ جھوٹ کی پہلی نشانی ہوتی ہے کہ ایمیج اور ہے اور کرنا اور ہے یہ جو دو دو سو اپیسوٹ کے ڈرامیں ترکی سے آ رہے ہیں نا یہ گھر میں نشا ہے آپ کے لئے افیم کی طرح آپ چڑھائیں جائیں وہ کامریڈ مارکس نے تو کہا تھا نا جرم جو ہے وہ اپیم آف دا میسز ہے کیونکہ ویسے تو کچھ کر نہیں سکتے غربت ہٹا نہیں سکتے ان کو مذہب پلا دو کہ ٹن اپنی زندگی گزال لیں گے ترکی لے کے آ رہا ہے نیا نشا بچ کے رہیے گا ورنہ پھر وہ ہی غلطی ہوگی جو پہلے ہوئی کہ ترک کہہ رہے تھے ہمیں خلافت نہیں چاہیے اور ہندوستان کے مسلمان کہہ رہے تھے بلکل چاہیے اسی خبر کے ساتھ اجازت چاہوں گا آپ سے خوش رہیے نیا سال مبارک ہو اور ترکی سے پاک رہیے پاکستان سے تو ویسے ہی آپ کو بچ کے رہنا پڑتا ہے پر انشاءاللہ ہندوستان کا فیچر بہت برائیٹ ہے کیونکہ ہندوستان کے لوگ اب بھی ریشنلی اور میتھمیٹکلی اپنے آپ کو پروگریس کرتے ہوئے آپ دنیا کو دکھا رہے ہیں جادو پہ وہ یقین نہیں رکھتے خوش رہیے take care